بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی عرب میں پشلے چوبیس گھنٹے میں تین سو تریسٹھ تھری سکسٹی تھری افراد و بائی مرز کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں جبکہ پندرہ افراد کا انتقال بھی ہو گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ چار سو بیس افراد صحتیاب بھی ہوئے ہیں سعودی وزارت سحت نے آج کی ریپورٹ کے لحاظ سے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں انتیس ہزار کے قریب و بائی مرز کرونا کے ٹیسٹ کیے گئے جس میں یہ کیسز سامنے آئے یہ ٹیسٹ کی تداد میں اضافہ وقت کے لحاظ سے کیا جائے گا تاکہ ہر ممکن لیول پر و بائی مرز کرونا کو کنٹرول کیا جا سکے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد لازمان احتیاطی تدابیر اختیار کریں ریاد میں سب سے زیادہ کیسز آئے ہیں باسرٹ جو کہ اچھی علامت نہیں ریاد سعودی عرب کی عبادی کا چالیس فیصد ایریا کلاتا ہے مدینہ منورہ میں چھپن کیسز ہیں اور یمبو میں پچیس مکہ المکرمہ پچیس جدہ میں بائیس الزہران کے علاقے جو کہ ایک اہم علاقہ ہے تیرہ کیسز ہیں الحفوف میں بارہ دمام میں گیارہ خائل آٹھ عقیق میں سات المخوات اور بریدہ اور خمیس مشید نجران ار ار میں چھے چھے کیسز ہیں انیزہ الخبر بقیق رفا تبوک میں پانچ پانچ کیسز ہیں تاہف المورز العیس البکریہ المزنب شرورہ ان میں تین تین کیسز ہیں القروات الکنفدہ البارک الخفجی کریتعولہ موقع فیفا الظلم طریف ان سب میں دو دو کیسز ہیں جبکہ الجفر علا خیبر مہد الزہب السیاہ عیون الجوار ریاد الخبرہ اور اس کے علاوہ قریہ تربان تربا بسم رجع علماء آہد رفیدہ اور اس طرح سے اور بہت سارے علاقوں میں ایک ایک کے سامنے آیا ہے پانچ ہزار پانچ سو چالیس افراد سعودیر میں ابھی تک انتقال کر چکے ہیں جبکہ مزید اطلاع جو آئی ہیں کہ سات سو ستاون افراد کی حالت کافی خراب ہے ان کے لئے دعا کیجئے اللہ رب العزت تمام مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے آمین دوستو ویڈیو لائک کر کے شیر آگے لازمی کر دیگا ویڈیو کے آخر میں یہ جو لنک آپ دیکھ رہے ہیں بہت اہم معلومات ہیں ویڈیو لازمی دیکھی گا اسلام علیکم